بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا جب میرا جسم تیار ہو گیا میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے کہا یہ تو بڑی شان والا نبی ہے اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے قدم قدم پر برکتیں نفس نفس بے رحمتیں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور کہا میرے بیٹوں میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت مشکل کے وقت اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا رب تعالیٰ تمہاری مشکل حل کر دے گا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے ابا چان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ان کا ہمیں تعارف کرا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تو یہاں زمین پر ہو میں جنت سے ہو کر آیا ہوں میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے مجھے ہر درخت پہ ہر درخت کی ٹہنی پر ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا کرتا ہے ہر نبی کے کمالات اس کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آتے ہیں لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں کہ ابھی اپنی اممہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیئے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ بچہ بڑی شان والا ہے یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے اور یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے آخری نبی کی اممہ سلام ہو جس دن مجھے حمل ٹہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئیں مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا تیرے لئے بشارت ہو تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے اور مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہا آمنہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اتھر میں آئے ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے لیکن والد دنیا سے وفات پا گئے حمل کو چار مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسرال عبد المطلب کے گھر میں تھی میرے خاون تو وفات پا گئے تھے ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آمنہ آج میں نے ایک سوال کرنا ہے مجھے اس سوال کا جواب دو میں بڑی پریشان ہو گئی میرا ذہن منتشر ہو چکا تھا میں نے پوچھا کہ سوال کریں حضرت آمنہ کہتی ہے میرے سسر عبد المطلب نے سوال کیا آمنہ تم مجھے یہ بات بتا دو مجھے مطمئن کرو کہ مکہ کا دستور ہے کہ جس عورت کا خاونت فوت ہو جاتا ہے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی اور خوشبو نہیں لگاتی اور سرمہ بھی نہیں لگایا کرتی لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی نئے کپڑے تو آپ کو پہنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سرمہ لگاتے ہوئے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے مکہ کے لوگ کیا کہیں گے آمنہ گھر والے کی وفاق پر خوشیہ مناتی ہے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ کوئی رونے کی بات ہے تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں جھلک پڑے کیا وجہ ہے حضرت آمنہ کہتی ہے ابباجان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے حلانکہ یہ ایک راست کی بات تھی میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی میں نے یہ راست کی باتیں چھپائی ہوئی تھی لیکن آج آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا ہے حلانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کی کسی بازار کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی حضرت عبد المطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہیں گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبووں کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے حضرت آمنہ کہتی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے یہ بازاری خوشبو نہیں ہے یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابباجان جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے دیکھو تو صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے پیدا نہیں ہوئے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیئے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اے میرے والد محترم میں آپ کو کیا بتاؤں جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک تو یہ حال تھا کہ ایک موے پر جب میں پانی لینے جایا کرتی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی جب میں پانی لینے جاتی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی جب میں پانی لینے جاتی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا جب میں پانی لینے جاتی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی اور جب میں پانی لینے جاتی تو میرا وہ کافی وقت بھی خرچ ہو جایا کرتا تھا لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں اپنے برطن لے کر گوئے کے پاس مہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی رسی کی ضرورت نہیں پڑتی میں پانی لینے کے لیے کوئے کے پاس مہنچتی ہوں پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چھوم لیتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا وہ رات سموار کی رات تھی میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات میں عرص کی ہوگی اے میرے پروردگار اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر تاکہ میں دن پر فخر کروں رات کے سامنے عرص کیا ہوگا کہ یا اللہ اپنے محبوب کو میرے اندر پیدا کر سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے رات بھی عرص کرتی ہے دن بھی عرص کرتا ہے یوں سمجھے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں دیکھو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیسا کیا فرمایا اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا اور اگر دن میں پیدا کرتے تو رات محروم رہتی حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے فرمایا دونوں کی خواہش ہے تو اللہ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محروم رہا فرما کر دونوں کو رازی کر دیا سوموار کا دن صبح کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے حضرت عبد المطلب گھر آئے اور آتی ہی حضرت آمنہ کو مبارک بات دی حضرت آمنہ کو کہا تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح حضرت آمنہ فرماتی ہیں چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی میں نے چادر اٹھائی حضرت عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تاوززوحا واللیلی اگزا سجا چہرے سے چمک نکلی پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو چاہے جتنا بھی شان والا ہو اس کو حسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سرمہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن جب میرے لال جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے لیکن جب غسل دینے کیلئے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں اے آمنہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حوزے کوسر سے غسل کر کے آیا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے لوگوں جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا تھا مجھے سرمہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی آخر وہ وقت بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیال میں لے جاتی ہیں میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا ایک یہودی گزر رہا تھا گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ٹہر کر کہنے لگا اے بچے تیرا نام کیا ہے میں نے کہا اسمی محمد یعنی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگو میں نے پچھلی کتابوں کے اندر جس پیغمبر آخر الزمان کی نشانیاں پڑی تھی یہ وہی پیغمبر ہے وہ شخص سارے مدینہ کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے اور یہ خبر میری والدہ حضرت آمنہ تک پہنچ گئی میری والدہ نے خوف محسوس کیا کہا کہ اے میرے بیٹے آؤ واپس چلتے ہیں تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگی ہے لوگ بار بار تمہیں دیکھنا شروع ہو گئے تو حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے گئی اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا